کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران پولنگ کامل سست دکھائی دے رہا ہے کہیں ووٹرز نہیں ہیں تو کہیں عملہ تعقید سے پہنچا ہے اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران پولنگ کامل اس وقت سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ کامل سست دکھائی دے رہا ہے اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے مائندہ کابنل ٹی وی اصد علی حمالے ساتھ موجود ہیں جی اصد بتائیے گا پولیٹی کے بھی کافی سخت انظامات کیا گیا ہے پولیس کے نفری کو اندر اور بہار تائنات کیا گیا ہے جبکہ کمانڈو اس کے بھی تائنات کیا گیا ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے یہ وہی پولنگ سٹیشن ہے جہاں پر ایک واقعی بھی پیش آیا ہے جس میں پریزائنگ افسر اور ایک سیاسی جماعت کے لئے امیدوار ہیں ان میں طلب کرامی بھی ہوئی ہے اور یہاں پر بقائدہ پولیس کو طلب کیا گیا تھا جنہوں نے جو صورتحال اس پر کنٹرول کیا پولنگ کا عمل شروع ہے ووٹر جو ہے وہ گھروں سے نکل رہے ہیں تعداد کم ہیں اس کے ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو کراچی میں سردی ہے دوسرا اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے جس کے ویسے جو ہے ووٹرز جو ہے وہ ابھی صبح صویرے کم نکل رہے ہیں تو دوپیر کے بعد سے جو ہے ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا ووٹرز جو ہے بڑی تعداد میں نکلیں گے اور وہ اپنا ووٹ کاس کریں گے جبکہ اگر ہم بات کریں سیاسی صورتحال کی تو اس سے قبل جو ہے سیاسی صورتحال بھی جو ہے وہ ووٹرز کو پرشان کیا ہوا تھا سیاسی صورتحال کی ویسے پرشان تھے کیونکہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ یہی ایف آئیں چل رہی تھی کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے تو وہ صورتحال بھی تھی لیکن آج چھٹی ہے سردی ہے تو اس کے ویسے جو ہے ہمیں کافی پولنگ کے عملیں وحسست دکھائی دے رہا ہے لیکن دوپیر کے بعد سے ووٹرز بڑی تعداد میں نکلیں گے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے بہت شکریہ اصد تمام تر تفصیلات کے لیے قائد حضب اختلاف سندس سمبلی حلیمہ دل شیخ کا سہراب گوٹھ میں مختلف پولنگ کیمپس کا دورہ کارکنان سے ان کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے حلیم آدل شیخ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جن کی جانب سے سہراب گوٹھ کے مختلف پولنگ کیمپس کا دورہ کیا گیا حلیم آدل شیخ نے پولنگ کیمپس پر کارکنان سے ملاقات بھی کی حلیم آدل شیخ نے کیمپوں پر ووٹر کی صورتحال معلوم کی یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان مناظر میں دیکھا دا سکتا ہے کہ بھاری سیکیورٹی مواجود ہے حلیم آدل شیخ کے حمراہ قائد حضب اختلاف سند اسمبلی حلیم آدل شیخ کی جانب سے سہراب گوٹھ میں مختلف پولنگ کیمپس کا دورہ کیا گیا ہے کارکنان سے ملاقات ان کی جانب سے کی گئی اور کارکنان سے پوچھا گیا کہ کیا یہاں پر پولنگ کا عمل مکمل طور پر در اس طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کس قسم کے کوئی مسائل کا سامنا تو نہیں مشکلات کا سامنا تو نہیں یہ پوچھا گیا حلیم آدل شیخ کی جانب سے حلیم آدل کا سہراب گوٹھ کے مختلف پولنگ کیمپس کا دورہ حلیم آدل شیخ نے پولنگ کیمپس پر کارکنان سے ملاقات کی حلیم آدل شیخ نے کیمپوں پر ووٹر کی صورتحال بھی معلوم کی حلیم آدل شیخ کی جانب سے خود دورہ کیا گیا قائد حضب اختلاف سند اسمبلی حلیم آدل شیخ جن کی جانب سے سہراب گوٹھ میں مختلف پالنگ کیمپس کا دورہ کیا گیا اور کارکنان سے ان کی جانب سے ملاقات کی گئی ان کی جانب سے کارکنان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا پالنگ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یہاں پر درپیش تو نہیں ہے اور یہ ان کی جانب سے پوچھا گیا